ازواج کے علاوہ اولاد کے لیے بھی ہمیں قرآن و سنت میں دعائیں سکھائی گئی ہیں اور ان کا بھی احتمام کرنا چاہیے انسان اپنی زندگی میں اپنی بہترین کمائی اپنی اولادی کو سمجھتا ہے اور انسان اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے اور اپنے بعد بھی ان کے لیے ہر طرح کی راحتیں اور نعمتیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے لیکن اگر اولاد نیک ہو تو وہ والدین کے لیے صدقہ جارے بھی بنتی ہے اور والدین کے خون پسینے کی کمائی کو ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد بہترین جگہ پر استعمال کرتی ہے لیکن اگر اولاد بگڑی ہوئی ہو تو زندگی میں بھی انسان کے لیے عذیت اور عذاب ہے اور بعد میں بھی اس کے مال کو ضائع کرنے والی ہوتی ہے اور اس کے لیے بدنامی کا سبب بنتی ہے اس لیے خصوصی طور پر اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک کو شبہ نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنے اولاد کے لیے یعنی جب باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی اپنے اولاد کے خلاف دعا کرے یا اس کو بددعا دے کیونکہ وہ بھی قبول ہو جاتی ہے اور پھر انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو بددعا نہ دو ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ تمہارے لیے قبول کر لے اور اگر انسان کی ایسی دعا قبول ہو جائے تو پھر انسان کے لیے سخت پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے یہ بات پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے اور وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس میں وہ کہتے ہیں رب بحبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما سالے لوگوں میں سے عطا فرما فبشرناہ بغلام حلیم تو ہم نے اسے ایک بردوار بیٹے کی بشارت دی یعنی اللہ سبحانو تعالی نے ان کی دعا سن لی اور یہ دعا بہت عرصے کے بعد سنی گئی تھی لیکن بہرحال سن لی گئی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اور مستجاب الدعوات تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی لیکن یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ جس وقت انسان مو سے کوئی بات نکالے اسی وقت پوری ہو جائے اس کی پورے ہونے میں بعض اوقات کئی سال گزر سکتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ابراہیم علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے سلسلے میں اور پھر ہم اس بارے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہی تو انہوں نے اپنے رب کا اس پر شکر بھی ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی بلا شبا میرا پروردگار دعائیں سننے والا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے بھی سنتا ہے اور پیغمبروں کے علاوہ باقی لوگوں کی بھی دعائیں سنتا ہے اس لیے اولاد کی طرف سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے نہ ہونے کی شکل میں بھی اور ہونے کے بعد ان کی نیکی اور خیر اور بھلائی کے سلسلے میں بھی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی تو وہ بھی بڑھاپے تک مایوس نہیں ہوئے اور دعا مانتے رہے اور اس سلسلے میں آتا ہے کہ وہ جب دعا مانتے تو کہتے رب حبلی مل لدن کا ذریعتم طیبہ انکا سمیع الدعا کہ اے میرے پبردگار تو مجھے اپنے پاس سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما تو ہی دعا کا سننے والا ہے یعنی پیغمبر ہمیشہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرتے بلکہ نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں اولاد کا ہونا اللہ سبحانو تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انام اور بندے پر بہت بڑا احسان ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد انسان کے لئے اگر نیک ہو تو راحت رحمت آرام اور چین اور آنکھوں کی تھنڈک کا جریعہ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو اپنے پھول کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اولاد انسان کی بہترین کمائی ہے فرمایا ان اولادکم من اطیب قصبکم تمہاری اولاد تمہاری سب سے بہترین کمائی ہیں پس اپنی اولاد کی کمائی میں سکھاؤ یعنی وہ انسان کے لئے حلال ہے جائز ہے پھر اسی طرح بیٹیاں جو ہیں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش بھی ایک بہت خیر و بھلائی و جنت کمانے کا ذریعہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد ایک رسپانسیبلیٹی بھی ہے ان کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا کہ ان کی تربیت کس طرح کی پھر خصوصی طور پر اسے ماں کی ذمہ داری قرار دیا گیا اگرچہ ماں اور باپ دونوں ذمہ دار ہیں لیکن عورت سے اس کے گھر والوں یعنی اس کے بچوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ اس نے ان کی تربیت کیسے کی تو اس لئے ہم سب پر لازم ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے بہترین تربیت کرنے کی کوشش کریں تو آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دعائیں ہمیں خاص طور پر اولاد کے لئے مانگنی چاہیے وہ ان کی نیکی تقوی اور اصلاح کی ہیں پیدائے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی پیدائے سے پہلے رب حبلی من الصالحین کہ اے رب مجھے صالح اولاد عطا کر رب حبلی من لدن کا ذریتن طیبہ انکہ سمیع الدعا اے میرے پروردگار مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے پھر اسی طرح اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی دعا بھی کرنی چاہیے جس طرح حضرت مریم کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے دعا کی پھر اسی طرح اپنی اولاد کو شیطان وردود سے بچانے کی بھی دعا کرنی چاہیے جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پیدائش کے وقت یہ دعا مانگی تھی وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَزُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں پھر اسی طرح ایسی اولاد مانگنی چاہیے کہ جو انسان کے لیگسی کو آگے لے کر چل سکے اور اس کے علمی برسے کو سنبھالنے والی ہو جیسے زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی پھر اسی طرح اولاد کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول ہونے کی بھی دعا کرنی شاہیے جیسے حضرت مریم کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی کہ اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ میں آزاد چھوڑ دوں گی سو مجھ سے قبول فرما بے شک تو سب کچھ سننے سب کچھ جاننے والا ہے ازواج کے علاوہ اولاد کے لیے بھی ہمیں قرآن و سنت میں دعائیں سکھائی گئی ہیں اور ان کا بھی احتمام کرنا چاہیے انسان اپنی زندگی میں اپنی بہترین کمائی اپنی اولاد ہی کو سمجھتا ہے اور انسان اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے اور اپنے بعد بھی ان کے لیے ہر طرح کی راحتیں اور نعمتیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے لیکن اگر اولاد نیک ہو تو وہ والدین کے لیے صدقہ جارے بھی بنتی ہے اور والدین کے خون پسینے کی کمائی کو ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد بہترین جگہ پر استعمال کرتی ہے لیکن اگر اولاد بگڑی ہوئی ہو تو زندگی میں بھی انسان کے لیے عذیت اور عذاب ہے اور بعد میں بھی اس کے مال کو ضائع کرنے والی ہوتی ہے اور اس کے لیے بدنامی کا سبب بنتی ہے اس لیے خصوصی طور پر اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنے اولاد کے لیے یعنی جب باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی اپنے اولاد کے خلاف دعا کرے یا اس کو بددعا دے کیونکہ وہ بھی قبول ہو جاتی ہے اور پھر انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو بددعا نہ دو ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ تمہارے لیے قبول کر لے اور اگر انسان کی ایسی دعا قبول ہو جائے تو پھر انسان کے لیے سخت پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے یہ بات پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے اور وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس میں وہ کہتے ہیں رب بحبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما سالے لوگوں میں سے عطا فرما فبشرناہ بغلام حلیم تو ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور یہ دعا بہت عرصے کے بعد سنی گئی تھی لیکن بہرحال سن لی گئی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اور مستجاب الدعوات تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی لیکن یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ جس وقت انسان مو سے کوئی بات نکالے اسی وقت پوری ہو جائے اس کی پورے ہونے میں بعض اوقات کئی سال گزر سکتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ابراہیم علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے سلسلے میں اور پھر ہم اس بارے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہی تو انہوں نے اپنے رب کا اس پر شکر بھی ادا کیا اور فرمایا الحمدللہ اللہ ذی وحب لی علا الكبر اسمائیل واسحاق ان ربی لسمی الدعا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسمائیل اور اسحاق جیسی اولاد دی بلا شبہ میرا پروردگار دعائیں سننے والا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے بھی سنتا ہے اور پیغمبروں کے علاوہ باقی لوگوں کی بھی دعائیں سنتا ہے اس لیے اولاد کی طرف سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے نہ ہونے کی شکل میں بھی اور ہونے کے بعد ان کی نیکی اور خیر اور بھلائی کے سلسلے میں بھی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی تو وہ بھی بڑھا پہ تک مایوس نہیں ہوئے اور دعا مانتے رہے اور اس سلسلے میں آتا ہے کہ وہ جب دعا مانتے تو کہتے رب حبلی مل لدن کا ذریعتم طیبہ انکا سمیع الدعا کہ اے میرے پروردگار تو مجھے اپنے پاس سے نیک اور پاکیزہ صیرت اولاد عطا فرما تو ہی دعا کا سننے والا ہے یعنی پہنبر ہمیشہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرتے بلکہ نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں اولاد کا ہونا اللہ سبحانو تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انام اور بندے پر بہت بڑا احسان ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد انسان کے لئے اگر نیک ہو تو راحت رحمت آرام اور چین اور آنکھوں کی تھنڈک کا جریہ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو اپنے پھول کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد انسان کی بہترین کمائی ہے فرمایا اِنَّ اَوْلَادَكُمْ مِنْ عَطِيَ بِقَسْبِكُمْ تمہاری اولاد تمہاری سب سے بہترین کمائی ہیں پس اپنی اولاد کی کمائی میں سکھاؤ یعنی وہ انسان کے لئے حلال ہے جائز ہے پھر اسی طرح بیٹیاں جو ہیں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش بھی ایک بہت خیر و بھلائی اور جنت کا بانے کا ذریعہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد ایک رسپانسیبلیٹی بھی ہے ان کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا کہ ان کی تربیت کس طرح کی پھر خصوصی طور پر اس سے ماں کی ذمہ داری قرار دیا گیا اگرچہ ماں اور باپ دونوں ذمہ دار ہیں لیکن عورت سے اس کے گھر والوں یعنی اس کے بچوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ اس نے ان کی تربیت کیسے کی تو اس لیے ہم سب پر لازم ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے بہترین تربیت کرنے کی کوشش کریں تو آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دعائیں ہمیں خاص طور پر اولاد کے لیے مانگنی چاہیے وہ ان کی نیکی تقویٰ اور اصلاح کی ہیں پیدائے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی پیدائے سے پہلے رب بھی حبلی من الصالحین کہ اے رب مجھے صالح اولاد اتا کر رب بھی حبلی من لدن کا ذریعتن طیبہ انکہ سمیع الدعا اے میرے پروردگار مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ اولاد اتا فرما بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے پھر اسی طرح اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی دعا بھی کرنی چاہیے جس طرح حضرت مریم کی والدہ نے ان کی پیدائے سے پہلے دعا کی پھر اسی طرح اپنی اولاد کو شیطان وردود سے بچانے کی بھی دعا کرنی چاہیے جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پیدائش کے وقت یہ دعا مانگی تھی وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَزُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان وردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں پھر اسی طرح ایسی اولاد مانگنی چاہیے کہ جو انسان کے لیگسی کو آگے لے کر چل سکے اور اس کے علمی ورثے کو سنبھالنے والی ہو جیسے زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی پھر اسی طرح اولاد کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول ہونے کی بھی دعا کرنی شاہیے جیسے حضرت مریم کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ میں آزاد چھوڑ دوں گی سو مجھ سے قبول فرما بے شک تو سب کچھ سننے سب کچھ جاننے والا ہے ازواج کے علاوہ اولاد کے لیے بھی ہمیں قرآن و سنت میں دعائیں سکھائی گئی ہیں اور ان کا بھی احتمام کرنا چاہیے انسان اپنی زندگی میں اپنی بہترین کمائی اپنی اولادی کو سمجھتا ہے اور انسان اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے اور اپنے بعد بھی ان کے لیے ہر طرح کی راحتیں اور نعمتیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے لیکن اگر اولاد نیک ہو تو وہ والدین کے لیے صدقہ جارے بھی بنتی ہے اور والدین کے خون پسینے کی کمائی کو ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد بہترین جگہ پر استعمال کرتی ہے لیکن اگر اولاد بگڑی ہوئی ہو تو زندگی میں بھی انسان کے لیے عذیت اور عذاب ہے اور بعد میں بھی اس کے مال کو زائع کرنے والی ہوتی ہے اور اس کے لیے بدنامی کا سبب بنتی ہے اس لیے خصوصی طور پر اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنے اولاد کے لیے یعنی جب باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی اپنے اولاد کے خلاف دعا کرے یا اس کو بددعا دے کیونکہ وہ بھی قبول ہو جاتی ہے اور پھر انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو بددعا نہ دو ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ تمہارے لیے قبول کر لے اور اگر انسان کی ایسی دعا قبول ہو جائے تو پھر انسان کے لیے سخت پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے یہ بات پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے اور وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس میں وہ کہتے ہیں رب بحبلی من السالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما سالے لوگوں میں سے عطا فرما فبشر نہ ہو بغلام حلیم تو ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا سن لی اور یہ دعا بہت عرصے کے بعد سنی گئی تھی لیکن بہرحال سن لی گئی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اور مستجاب الدعوات تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی لیکن یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ جس وقت انسان مو سے کوئی بات نکالے اسی وقت پوری ہو جائے اس کی پورے ہونے میں بعض وقت کئی سال گزر سکتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ابراہیم علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے سلسلے میں اور پھر ہم اس بارے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہی تو انہوں نے اپنے رب کا اس پر شکر بھی ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی بلا شبہ میرا پروردگار دعائیں سننے والا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے بھی سنتا ہے اور پیغمبروں کے علاوہ باقی لوگوں کی بھی دعائیں سنتا ہے اس لیے اولاد کی طرف سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے نہ ہونے کی شکل میں بھی اور ہونے کے بعد ان کی نیکی اور خیر اور بھلائی کے سلسلے میں بھی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی تو وہ بھی بڑھاپے تک مایوس نہیں ہوئے اور دعا مانتے رہے اور اس سلسلے میں آتا ہے کہ وہ جب دعا مانتے تو کہتے رب حبلی من لدن کا ذریعتن طیبہ انکا سمیع الدعا کہ اے میرے پردگار تو مجھے اپنے پاس سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما تو ہی دعا کا سننے والا ہے یعنی پیغمبر ہمیشہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرتے بلکہ نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں اولاد کا ہونا اللہ سبحانو تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انام اور بندے پر بہت بڑا احسان ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد انسان کے لئے اگر نیک ہو تو راحت رحمت آرام اور چین اور آنکھوں کی تھنڈک کا جریعہ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو اپنے پھول کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اولاد انسان کی بہترین کمائی ہے فرمایا ان اولادکم من اطیب کسبکم تمہاری اولاد تمہاری سب سے بہترین کمائی ہیں بس اپنی اولاد کی کمائی میں سکھاؤ یعنی وہ انسان کے لئے حلال ہے جائز ہے پھر اسی طرح بیٹیاں جو ہیں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش بھی ایک بہت خیر و بھلائی و جنت کبانے کا ذریعہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد ایک رسپانسیبلیٹی بھی ہے ان کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا کہ ان کی تربیت کس طرح کی پھر خصوصی طور پر اس سے ماں کی ذمہ داری قرار دیا گیا اگرچہ ماں اور باپ دونوں ذمہ دار ہیں لیکن عورت سے اس کے گھر والوں یعنی اس کے بچوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ اس نے ان کی تربیت کیسے کی تو اس لئے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے بہترین تربیت کرنے کی کوشش کریں تو آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دعائیں ہمیں خاص طور پر اولاد کے لئے مانگنی چاہیے وہ ان کی نیکی تقوی اور اصلاح کی ہیں پیدائش سے پہلے بھی اور بعد میں بھی پیدائش سے پہلے رب حبلی من الصالحین کہ اے رب مجھے صالح اولاد عطا کر رب حبلی من لدن کا ذریتن طیبہ انکا سمیع الدعا اے میرے پروردگار مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے پھر اسی طرح اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی دعا بھی کرنی چاہیے جس طرح حضرت مریم کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے دعا کی پھر اسی طرح اپنی اولاد کو شیطان وردود سے بچانے کی بھی دعا کرنی چاہیے جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پیدائش کے وقت یہ دعا مانگی تھی وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَزُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں پھر اسی طرح ایسی اولاد مانگنی چاہیے جو انسان کے لیگیسی کو آگے لے کر چل سکے اور اس کے علمی برسے کو سنبھالنے والی ہو جیسے زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی پھر اسی طرح اولاد کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول ہونے کی بھی دعا کرنی شاہیے جیسے حضرت مریم کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی کہ اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ میں آزاد چھوڑ دوں گی سو مجھ سے قبول فرما بے شک تو سب کچھ سننے سب کچھ جاننے والا ہے ازواج کے علاوہ اولاد کے لیے بھی ہمیں قرآن و سنت میں دعائیں سکھائی گئی ہیں اور ان کا بھی احتمام کرنا چاہیے انسان اپنی زندگی میں اپنی بہترین کمائی اپنی اولادی کو سمجھتا ہے اور انسان اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے اور اپنے بعد بھی ان کے لیے ہر طرح کی راحتیں اور نعمتیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے لیکن اگر اولاد نیک ہو تو وہ والدین کے لیے صدقہ جارے بھی بنتی ہے اور والدین کے خون پسینے کی کمائی کو ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد بہترین جگہ پر استعمال کرتی ہے لیکن اگر اولاد بگڑی ہوئی ہو تو زندگی میں بھی انسان کے لیے عذیت اور عذاب ہے اور بعد میں بھی اس کے مال کو ضائع کرنے والی ہوتی ہے اور اس کے لیے بدنامی کا سبب بنتی ہے اس لیے خصوصی طور پر اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنے اولاد کے لیے یعنی جب باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی اپنے اولاد کے خلاف دعا کرے یا اس کو بددعا دے کیونکہ وہ بھی قبول ہو جاتی ہے اور پھر انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو بددعا نہ دو ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ تمہارے لیے قبول کر لے اور اگر انسان کی ایسی دعا قبول ہو جائے تو پھر انسان کے لیے سخت پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے یہ بات پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے اور وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس میں وہ کہتے ہیں رب بحبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما سالے لوگوں میں سے عطا فرما فبشرناہ بغلام حلیم تو ہم نے اسے ایک بردوار بیٹے کی بشارت دی یعنی اللہ سبحانو تعالی نے ان کی دعا سن لی اور یہ دعا بہت عرصے کے بعد سنی گئی تھی لیکن بہرحال سن لی گئی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اور مستجاب الدعوات تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی لیکن یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ جس وقت انسان مو سے کوئی بات نکالے اسی وقت پوری ہو جائے اس کی پورے ہونے میں بعض اوقات کئی سال گزر سکتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ابراہیم علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے سلسلے میں اور پھر ہم اس بارے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہی تو انہوں نے اپنے رب کا اس پر شکر بھی ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی بلا شبہ میرا پروردگار دعائیں سننے والا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے بھی سنتا ہے اور پیغمبروں کے علاوہ باقی لوگوں کی بھی دعائیں سنتا ہے اس لیے اولاد کی طرف سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے نہ ہونے کی شکل